بسم اللہ الرحمن الرحیم فنڈامنٹل آف اسلامیک سٹڈیز بی ایس سٹوڈنٹس کے لیے یہ ہمارا کورس جس کے دو لیکچر پہلے ہو چکے ہیں جن کے اندر ہم تین حدیثیں پڑھ چکے ہیں ہمارے پہلے چپٹر میں چھے حدیثیں ہیں چار منبر حدیث کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس کے اندر چار بلہائیوں کا ذکر کیا گیا ہے حدیث کا مطلع کس طرح سے ہے اللہ مصلي علیہ محمد وعلا محمد مبارک وسلم ان ابن عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قَالَ عَرْبَعُن مَنْ اُوْتِيَهُنَّ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرَ الدُنْيَا وَخَيْرَ الْآخِرَةِ قَلْبًا شَاکِرًا وَلْحِسَانًا زَاکِرًا وَبَدْنًا یہ حدیث حضرت ابن عباس نے بیان فرمائی ہے حضرت ابن عباس مراد یہاں عبداللہ بن عباس ہیں حضرت عبداللہ بن عباس وہ صحابی ہیں جنہوں نے بہت ساری حدیثیں بیان فرمائی ہیں آج کی یہ حدیث بھی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے رابعی ہیں حدیث کے اندر جن چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے وہ یہ ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چار چیزیں جسے عطا کر دی گئیں اسے دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا کر دی گئیں وہ چار چیزیں یہ ہیں شکر گزار دل اور ذکر کرنے والی زبان اور مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم اور ایسی بیوی جو اپنے نفس اور شور کے مال میں کمی بیشی نہیں کرتی یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے بڑی اہمیت کی حمل ہے اس کے اندر یہ فرمایا گیا کہ دنیا میں جس آدمی کو یہ چار چیزیں مل گئیں اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کر دی گئیں اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے کلبن شاکرن شکر گزار دل شکر کرنے والا دل ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرنا یہ ایک بہت بڑی آنایت ہے انسان کے لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر عطا کرتا رہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ابراہیم کے اندر لا ان شکر تم اللہ حزید انکم تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید دوں گا مزید تمہیں عطا کرو گا تم میرا شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرنا اور شاکرین میں شامل ہونا اس کا حکم دیا گیا کہ تم شکر کرنے والوں میں شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ اور کہیں پر فرمایا کہ انہو کان عبدالشکورہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ تھا حضرت نوہ علیہ السلام کی طرف ذکر کیا گیا تو حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کا شکر عدا کرنے والا ہوں ایک مرتبہ ازواج متحرات میں سے کسی نے پوچھا کہ آپ تو اللہ کے پر گزیدہ ہیں تو آپ اتنا اللہ تعالیٰ کا ذکر کیوں کرتے ہیں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بندہ مومن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے شکر کرنا ہر حال کے اندر اللہ تعالیٰ کا شکر عدا کرنا دوسری حد کے اندر جو چیز بتائے گی ہے وہ ہے اور ذکر کرنے والی زبان ذکر دوسری بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا کامیابی کی طرف جانا اور بہت ساری برائیوں سے بچ جانا ذکر کے ذریعے اپنی زبان کو تر رکھنا اس کا حکم دیا گیا ہے فرمایا کہ تم کسرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کامیابی کے لئے اللہ تعالیٰ کا ذکر ضروری ہے اللہ تعالیٰ کو کسرت سے یاد کرنا تو ذکر کے مختلف طریقے بتائے گئے ہیں صبح و شام کی اذکار ہیں اور چلتے کرتے اور نمازوں کے بعد کی اذکار اس سارا ذکر ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ جس کو مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم مل گیا مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ انسان اس کو مشکلات آتی ہیں اور مشکلات کا سامنا کرنا مساوقات اس کے لئے مشکل ہو جاتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتے ہیں کہ تم مصیبت جب آجائے تو صبر کرو اہو بکانہ کرنے شروع کر دو صبر کے ذریعے ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبر روشنی ہے اور کسی دور پر فرمایا کہ صبر جو ہے وہ نصف ایمان ہے اور پرانے پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ کہ تم نماز صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو یعنی جب تمہیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو صبر کرو گے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو گے وہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے تو صبر کی تلقین کی گئی ہے اور صبر کے ذریعے پھر کہا گیا کہ تم مدد حاصل کرو اللہ تعالیٰ کی اس لئے صبر کا راستہ جو ہے یہ اختیار کرنا اس کی طرف بندہ مومن کو توجہ دلائی گئی ہے پھر اس کے اندر جو چوتھی چیز بتائے گی ہے وہ باوفا بی بی ہے کہ ایسی بی بی جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی حکموں کو ماننے والی ہو اور باوفا ہو تو باوفا بی بی جو ہے دنیا کے اندر یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ اس کے ذمہ کیا ہے کام کیا ہے دو چیزیں اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے شہر کی عدو موجودگی میں وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے اپنے نفس کی حفاظت کرے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے شہر کے مال میں بیجا تصرف نہ کرے جتنا اس کے اندر اس کا حق ہے اس کے اندر وہ میانہ رفی کر ویا اختیار کرتے ہوئے اور وہ فضول خرچی اس کے اندر نہ کرے اور وہ ایسے کاموں کے اندر خرچ نہ کر جائیں کہ جس کی وجہ سے دولت جو ہے وہ اس کا بھی نقصان ہو جائے اور اس کا حساب بھی دینا پڑے تو شہر کے عدم موجودگی میں اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ اپنے نفس کی حفاظت کرے اپنی عزت کی حفاظت کرے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو شہر نے اس کے پاس مال چھوڑا ہے گھر میں شہر سفر پہ چلا گیا ہے شہر گھر میں نہیں ہے مطروف ہے کسی دوسری جگہ پہ کام کاج پہ چلا گیا ہے تو وہ اس کے پاس ہے یہ کا مانت ہے اب وہ اس کے اندر ایک جائز قسم کا تصرف کرے اس کو خرچ کرنے کے اندر وہ ایک جائز قسم کا جو اس کو حق دیا گیا وہ کرے ایسا نہ ہو کہ وہ شہر کے آنے سے پہلے سارے مال کو وہ مختلف چیزوں کے اندر وہ خرچ کر لے نہیں بلکہ جائز طریقے سے اتنا مال اس کو خرچ کرنا چاہیے وہ اس کو خرچ کرنا چاہیے تو آج کی یہ حدیث چار نمبر حدیث ہے چار بھلائیوں کے اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے اور وہ چار بھلائیاں کیا ہیں اس میں پہلی یہ ہے کہ شکر کرنے والا دل ہے اور دوسرا ذکر کرنے والی زبان اور تیسرا مصیبتوں پر صبر کرنے والا جسم اور چوتھیں چیز جو ہے وہ ہے کہ باب وفا بیوی تو یہ چار چیزیں فرمایا حدیث کے اندر فرمایا گیا کہ یہ چار چیزیں جس بندہ مومن کو مل گئی تو اسے دنیا اور آخرت کی بلائیاں تا کر دی گی اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کو سمجھنے کی طبیقہ تا فرمائے اور اس کی سلائیڈ بھی اویلیبل ہوں گی اور آپ اس کے مطابق اس کے تیاری کریں اور اس کی اسائنمنٹ بھی بنائیں اور اس کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں تاکہ امتحانی نکتہ نظر سے آپ کے لئے یہ ایک ایسی چیز تیار ہو جائے کہ جب آپ کے ایکزیم آئیں تو اس وقت آپ کو یہ کوئیسٹن تیار نکھتا ہے آپ کے لئے مشکل نہ ہو